الحمدللہ وَأَشْهَدْ وَنَّ سَيِّدَنَا وَشَفِيعَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وَزِرِّيَاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَهْلِ طَاعَتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيدُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَعْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارِ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَا فِئَةٍ فَقَدْ بَاعَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرَ یہ سورِ انفال کی آیت نمبر پندرہ اور آیت نمبر سولہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے اے ایمان والو جب تم مقابلے میں کافروں کے آمنے سامنے ہو جاؤ تو تم ان کافروں کو پیٹھ نہ دکھاؤ یعنی جنگ کے میدان سے مت بھاگو اور جو مسلمان اس جنگ کے دن ان دشمنوں کو اپنی پیٹھ دکھائے گا تو پکی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا غصہ لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری رہنے کی جگہ ہے اللہ یہ کہ پیٹھ فیرانے کا مقصد جنگ کی کوئی چال چل رہا ہو یعنی پہترہ بدل رہا ہو یا قتال میں شامل ہونے والی کسی دوسری جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہو تو اس کی اجازت ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيُمْ اے مسلمانوں بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے ان دشمنوں کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالی نے ان کو قتل کیا اور اے نبی جب تم نے ان کافروں کی طرف مٹی کی ایک مٹھی فینکی تو تم نے نہیں فینکی لیکن وہ تو اللہ تعالی نے فینکی اور تاکہ اللہ تعالی ایمان والوں کو اپنی طرف سے اچھی طرح آزمائیں یقیناً اللہ تعالی ہر بات کو سنتے ہیں ہر چیز کو جانتے ہیں ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْحِنُ قَيْدِ الْكَافِرِينَ یہ سب کچھ تو ہو گیا اور یقین رکھو کہ اللہ تعالی کافروں کی شازش کو کمزور کر دیں گے اِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحَ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْكَتُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اے کافروں اگر تم فیصلے کو چاہ رہے تھے تو پکی بات یہ ہے کہ تمہارے پاس فیصلہ آ چکا ہے اور اگر تم شرارت کرنے سے رک جاؤگے تو یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا اور اگر تم آئندہ بھی وہی شرارت کرتے رہو تو پھر ہم بھی یہی سزا دینے کا کام کریں گے اور تمہاری جماعت چاہے کتنی بھی بڑی ہو تم کو ہرگز کچھ بھی کام نہیں آوے گی اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے اے ایمان والوں تم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور تم اس اطاعت کرنے سے مو مت فیراؤ حالانکہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو سنتے ہو تو عمل بھی کرو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعَنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور تم ان کافر اور منافق لوگوں جیسے مت بنو جنہوں نے زبان سے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ حقیقت میں کچھ سنتے نہیں ہیں یعنی عمل نہیں کرتے اور مانتے نہیں ہیں بد رکی جنگ کا بیان چل رہا ہے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی الگ الگ آیتوں میں جنگ کے متعلق کچھ ضروری قانون بیان فرمائے اور یہ دنیا کے ہر مذہب میں اس طرح کے لڑائے اور جھنگ کے متعلق کچھ نہ کچھ قانون موجود ہیں قرآن میں جو آخری قانون آیا وہ یہ کہ ایک ایمان والے کے مقابلے میں دو دشمن ہو تو میدان میں مقابلہ کرنا اس کے لئے ضروری ہے وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ نہیں سکتا اگر دو سے زیادہ ہو جائے تو اس صورت کے اندر اس کے لئے میدان چھوڑ کر کے ہٹ جانے کی اجازت ہے مثلاً سو ایمان والے ہیں اور سامنے دشمن دو سو تک ہے تو مقابلہ کرنا ضروری ہوگا ایک ہزار ایمان والے ہیں اور دو ہزار تک دشمن ہے تو مقابلہ کرنا ضروری ہوگا اور اگر ڈبل سے زیادہ بڑی تعداد ہو جائے تو پھر میدان چھوڑ کر کے ہٹ جانے کی اجازت ہے اب یہ جو آخری قانون آ گیا ہے کہ ایک کے مقابلے میں دو ہو وہاں تک آپ میدان نہیں چھوڑ سکتے مقابلہ کرنا ضروری ہے اس کے بارے میں اس آیتِ کریمہ میں ایک خاص ہدایت دی گئی کہ ایمان والو جب دین کے دشمنوں سے تمہارا مقابلہ ہو تو اس مقابلے کے وقت پر پیٹھ مت دکھاؤ بلکہ ایمان کا تقاضہ ہے شجاعت بہادوری اس سے پوری ہمت کے ساتھ دین کے دشمن سے مقابلہ کرو دو شکل میں تم پیچھے ہٹ سکتے ہو ایک تو ہے جنگ کا پینترہ لڑائی میں الگ الگ پینترے ہوتے ہیں مقابلہ ہو رہا ہے اور دشمن کو دھوکہ دینا ہے تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے میدان سے تاکہ دشمن کو یہ ہوئے کہ یہ جا رہے اور وہ گفلت میں پڑ جاوے تو پھر پلٹ کے آ کر کے زوردار ان کے اوپر دوسرا حملہ کر دیا جائے اس طرح پیچھے ہٹ کے پھر آگے بڑھنا اور دوسرا پلٹ کر کے بڑا حملہ کر دینا یہ ایک جنگ کا پینترہ اور تدبیر اور چال کہلاتی ہے یہ شکل جائز ہے دوسری شکل یہ ہے کہ اگر کوئی دوسری کمک مدد میں آ رہی ہے ایک لشکر مقابلہ کر رہا تھا اور دوسرا لشکر مدد کے لیے آ رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ جاوے اور پھر دونوں لشکر ساتھ مل کر کے دشمن سے مقابلہ کرے یہ شکل بھی شریعت کے اندر جائز بتلائی گئی ورنہ اس کے علاوہ جو آدمی مزدل ہو کر کے محض دنیا کی لالچ میں اور دنیا کی راحت اور آرام کے لالچ میں میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ایسے لوگوں کے اوپر اترتا ہے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے جو بہت بوری رہنے کی جگہ ہے تو یہ تو ایک خاص مسئلہ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا جس کا تعلق جنگ اور مقابلے کے حالات سے ہے کہ جب کبھی جنگ کا موقع ہو اس وقت اس قانون کے اوپر عمل کرنا ہے یہ مسئلہ ہر موقع کے لیے نہیں ہے اس کے بعد بدرکی لڑائی کے بارے میں ایک خاص بات اللہ نے بتلائی کہ تین سو تیرہ ایمان والے ہیں اور سامنے ایک ہزار مکہ کے دشمن ہیں کافر لوگ ہیں جب صبح میں جھنگ کا وقت ہوا تو پہاڑ کی طرف سے ایک ہزار کافر دشمن پوری تیاری کے ساتھ ایک ساتھ میدان کے اندر آئے تکبر تھا ان کے دماغ میں گرور تھا گمن تھا اتراتے ہوئے ناس کرتے ہوئے فخر کرتے ہوئے میدان کے اندر وہ لوگ آگے بڑھے جب یہ آگے بڑھے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس طرح اتنا بڑا لشکر اتنی بڑی فوج آگے بڑھے تو کچھ ڈر اور گھبرات جیسا ماحول بھی ہو سکتا ہے پھر ان کا ایک بہت بڑا حملہ ان کی تیاری ان کے اونٹ ان کے گھوڑے تو اس موقع پر اللہ تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک عجیب و غریب کام کروایا کام یہ کروایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سے مٹی اٹھائی کنکر اٹھائے اور مٹھی بھر کر کی اس کو مٹھی بھر نہ کہتے ہیں تو مٹھی بھر کر کے مٹھی اور کنکر حضور نے اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کنکر بھینکی ایک دائنی طرف دوسری لی دابی بائی طرف اور تیسری لی اور سامنے کی طرف تین طرف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نورانی اور مبارک ہاتھوں سے کنکر بھینکی مٹھی بھینکی اب اتنی مٹھی میں کتنا آ سکتا ہے لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا چمتکار تھا کہ وہ تین مٹھی مٹھی کو اللہ تعالی نے تمام دشمنوں کی آنکھوں کے اندر پہنچا دیا ایک ہزار سے زیادہ جو دشمن تھے ان سب کی آنکھوں کے اندر وہ مٹھی پہنچ گئی اور سب اپنی آنکھوں کو ملنے لگے چورنے لگے اور آنکھ کو صاف کرنے میں لگ گئے اور اسی وقت پر صحابہ اکرام نے موقع پا کر کے بڑا زبردست ان کے اوپر حملہ کر دیا جس کی برکت سے اللہ تعالی نے ان کو کامیاب کر دیا تو یہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ایمان والوں کو ایک بہت بڑی نصیحت دی بہت بڑی تعلیم دی کہ تم تین سو تیرہ تھے اور ایک ہزار دشمنوں کے مقابلے میں تم جیت گئے کامیاب ہو گئے تو اس میں تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے تمہارا کوئی اس کے اندر کمال نہیں ہے جو کچھ کمال ہے وہ اللہ تعالی کی مدد اور نصرت کا ہے تاکہ کسی کے اندر اجب نہ آ جائے بڑائی نہ آ جائے کہ دیکھو ہماری طاقت سے ایسا ہوا ہماری تدویر سے ایسا ہوا ایسی محنت سے ایسا ہوا اسی لئے اللہ تعالی نے صاف فرما دیا فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ تم نے قتل نہیں کیا اللہ نے ان دشمنوں کو قتل کیا کہ ایک مٹھی تین مٹھی دشمنوں کی آنکھوں میں جاوے اور اس وقت پر فرشتے بھی آ جاوے اور فرشتے بھی آ کر کے ان دشمنوں کے اوپر حملہ کر دے اتنا بڑا جو کام ہو گیا یہ کام اللہ تعالی کی نصرت اور مدد کی برکت سے ہو گیا وَمَا رَمَيْتَ اِذَ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا یہ نبی آپ نے جب مٹھی فینکی تو وہ آپ نے نہیں فینکی تھی بلکہ وہ اللہ تعالی نے فینکی تھی کتنی بڑی بات ہے کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مٹھی کی مٹھی دشمن کی طرف پھینک رہیں لیکن اس کو اللہ تعالی نے یوں فرمایا کہ وہ تو میں نے فینکی ہے حضور کے فینکنے کو اللہ تعالی یہ فرماوے کہ میں نے وہ مٹھی فینکی تھی اور میں نے دشمن کی درب جو ہے وہ مٹھی فینکی تھی یہ کتنی بڑی جو ہے اونچی نسبت کی بات ہے آگے اللہ تعالی یہ رشاد فرماتے ہیں کہ وَلِيُبْ لِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَانْ حَسَنًا اللہ نے ایمان والوں کا اس موقع کے اوپر بہت اچھی طریقے سے امتحان لیا اور اللہ نے آزمائش کی دیکھو ہر مومن کے لئے اس میں ایک تو بڑا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے ذریعے سے بڑا اچھا کام ہوئے تو وہ اس کو اپنا خود کا کمال نہ سمجھے بلکہ اس کو اللہ تعالی کا فضل و کرم اور احسان سمجھے آج ہم لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ کوئی دین کا دنیا کا قوم ملت کی خدمت کا کوئی کام کروا لیتے ہیں تو انسان اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت سے میری فکر سے میری پلاننگ سے یہ کام ہو گیا ہے یہ ہمارا سوچنا سمجھنا غلط ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جو مٹھی نکلی تھی اس کو اللہ تعالی یہ فرماؤے کہ یہ تو میں نے کیا تو پھر ہمارے لیے تو اس میں اس سے بھی بڑا سبق ہے کہ ہم تو امتی ہیں کمزور ہیں اور عام جو ہے انسان ہیں ہمیں تو زیادہ احتیاط رکھنا چاہئے کہ کوئی بھی اچھا کام ہو اس کو ہم اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ کا فضل و کرم سمجھے دوسری ایک بہت بڑی سبق کی بات یہ کہ فتح ملی بدر میں کامیابی ملی جنگ میں یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان تھا اور اللہ تعالی جب کسی کو کوئی نعمت دے تو بندے کو اس کے اوپر شکر گزاری کرنی چاہیے شکر کا جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے مسیبت کا آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان اور پرکشا ہے اور نعمت اور راحت کا آنا یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک طرح کا امتحان اور پرکشا ہے آدمی یہ نا سمجھے کہ صرف مسیبت میں اللہ پرکشا لیتے ہیں بہت سی مرتبہ اللہ تعالی نعمت دے کر کہ بھی امتحان لیتے ہیں دیکھو یہاں صحابہ اکرام کو اللہ نے بدر کے اندر کامیاب کیا فتح عطا فرمائی تو اس کامیاب کرنے کو اس فتح دینے کو اللہ تعالی نے امتحان فرمایا کہ ہم نے تمہارا امتحان لیا کہ اس کامیابی کے ملنے پر تم شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں ادا کرتے ہو آج ہم لوگوں کو کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اللہ تعالی کو بھول جاتے ہیں اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے مسیبت آتی ہے تو تکلیف کے اندر فریادے کرنے لگتے ہیں لوگوں کے سامنے بولنے لگتے ہیں لیکن اللہ تعالی کے سامنے ہم لوگ استغفار توبہ اور معافی نہیں کرتے دیکھو ہر حالت اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور اللہ تعالی کبھی اچھے حالات کے ذریعے سے کبھی برے حالات کے ذریعے سے آزمات ہیں مالداروں کے لیے مالداری اللہ کا امتحان ہے کہ اللہ نے جو مال دیا اس مال کے ذریعے سے وہ اللہ تعالی کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اور غریب کے لیے غریبی ایک امتحان ہے کہ وہ غریبی میں سبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے دونوں چیز میں اللہ کی طرف سے بندے کے لیے امتحان ہے آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے جب ابو جہل ایک ہزار کافروں کا لشکر لے کر چلا تو اس نے کعبہ کے پردے پکڑے اور پردے پکڑ کر کے اس نے دعا کیتے کہ اللہ ہمارے اندر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بھی دین کے اعتبار سے اچھا ہے کہ اللہ تو اس کو فتح دے دے کامیہ بھی دے دے یہ خود ابو جہل اپنی زبان سے بول کے چلا تھا وہ کافر تھے مشرک تھے لیکن ایک اللہ کو مانتے تھے کابت اللہ کا تواف کرتے تھے تو ابو جہل جیسا کافر بھی جب مکہ سے نکلا تو کابا کے پردے پکڑ کر کے اس نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے اور دعا میں یہی کہا تھا اس نے ایک طرف میں ایک ہزار آدمی کو لے کے جا رہا وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ سلم آ رہے دونوں میں جو بھی دین میں اچھا ہو اے اللہ آپ اس کو فتح اور کامیان بھی عطا فرما دیجئے یہ اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جیسی تم نے مدد مانگی تھی نہ تو مدد آگئی کہ تم نے مدد مانگی تھی کہ اللہ جو دین میں اچھا ہو ان کی مدد کرو اور اللہ کی نظر میں اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اچھا دین سچا اس لئے اللہ کی مدد ان کے اوپر آئی اور انہوں کامیاب ہو گئے وَإِن تَنْتَهُ کافر اب تم ہمارے نبی کو ستانے سے رک جاؤ اس میں تمہاری بھلائی ہے اور اگر تم نہیں رک ہو گے ہمارے نبی کو ستانے سے تو ہم آئندہ بھی بدر کی طرح تم کو سزا دیں گے اس لئے کہ بدر میں کتنی بھاری سزا ہوئی ستیر مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا گیا اور ستیر بڑے آدمیوں کو قید کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر تم نے نبی کو ستانے سے تکلیف دینے سے توبہ نہیں کی تو ہم آئندہ بھی تم کو سزا دیں گے اور آئندہ بھی تکلیف دیں گے یہ بدر کی چھوٹی تکلیف ہے یہ دیکھ کر کہ سدھر جاؤ توبہ دو اگر تم نے نہیں کیا تو ہم آئندہ یہ سزا چالو اور باقی رکھیں گے اور تمہارا لشکر کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن اللہ کی مدد کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا دنیا میں کتنی ہی بڑی طاقت ہو کتنا ہی بڑا لشکر ہو کتنے ہی بڑے ہتھیار ہو لیکن اللہ کی مدد کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت اور پوزیشن نہیں ہے اصل چیز ہے اللہ کی مدد اور اللہ تعالی دشمنوں اور کافروں کی شادشوں کو اور تدبیروں کو ناکام کرتے کمزور فرماتے ہیں اتنی بڑی نعمت کے بیان کرنے کے بعد اللہ سبحان نے حکم دیا ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرنے والے بنو اللہ کے حکم کو پورا کرو نبی کے حکم کو پورا کرو اور تم اللہ رسول کا حکم سنتے ہو تو ماننے والے بھی بنو قرآن سنتے ہو نبی کی حدیث سنتے ہو تو ماننے والے بھی بنو دو درجے ہیں ایک درجہ ہے سننا اور دوسرا درجہ ہے ماننا جو لوگ اللہ کی بات نہیں سنتے نبی کی بات نہیں سنتے وہ پہلے نمبر کے گنہگار ہے کہ انہوں نے قرآن حدیث کو سنائی نہیں جب سنائی نہیں گے تو مانیں گے کہاں سے اب جب سن لیا تو پہلا نیک کام کر لیا اب دوسرا نیک کام ہے ماننا اور اس کے اوپر عمل کرنا تو جو لوگ سنے بھی نہیں عمل بھی نہیں کریں تو وہ ڈبل گنے گا اور جو سن لے تو انہوں نے ایک ذمہ داری تو ادا کر لی ایک اچھا کام تو کر لیا اب دوسری ذمہ داری ہے کہ عمل کرنا اور اس کے اوپر چلنا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جو کہتے ہیں کہ ہم نے بات تو سنی حالان کہ وہ عمل نہیں کرتے ہیں مانتے نہیں ہیں صرف سننا سننا ہی ہوتا ہے آج بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن کو حدیث کو دین کی بات کو صرف سننا سننا بنا رکھا ہے عمل کرنے کا ذرہ برابر بھی جذبہ اور نام و نشان نہیں ہوتا یہ بہت بڑی غلطی کی بات ہے کہ جو عمل نہیں کرتے صرف سنتے ہی سنتے ہیں تو اصل تو ہے دین کی باتوں کے اوپر عمل کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں قرآن حدیث کی باتیں سننے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور اس کی اشاعت کی بھی اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیل اهوال والآفات وتقضیل لنا بها جمی الحاجات وتطهرنا بها من جمی السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصر غایات من جمی الخیرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر اللہ صل صلاة كامل وسلم سلام تام سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضی به الحوائش وتنال به الرغائب واستسقى الغمام بوجهه الكریم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ربنا آدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا زاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد از هديتنا وابلنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب یازل جلال والاکرام اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے اے اللہ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ اتا فرما مقروزوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلے فیدہ فرما بے گھروں کو گھر اتا فرما اجڑو ہوں کو آباد فرما اے اللہ ہم سب کو کامل تقوی اخلاص للہ اتا فرما ہب جا ہب مال ہب شہرت ہب دنیا بد نگاہی اور بد قولی بدعملی بدفعلی سے محفوظ فرما ہم سب کی مکمل حفاظت فرما اے اللہ ہم کو مفتاحن للخیر بنا دیجئے مغلاق للشر بنا دیجئے اے اللہ پورے عالم میں اہل ایمان کی ہر درف حفاظت فرما اس ملک میں امن و امان قائم فرما لڑائی جگڑے فتن فساد دنگوں سے حفاظت فرما اس ملک میں رہنے والی قوموں میں آپس میں رواداری ادا فرما اے اللہ تمام مدارس کی مساجد کی مکاتب کی مراکس کی خانقاہ کی جماعت کی عبادت گاہوں کی حفاظت اور نسرت فرما اماری عمر میں علم میں عزت میں تقوی میں اخلاص میں برکت عطا فرما آپ کے بہت سے بندے اور بندیوں نے مختلف مقاسد کے لئے دعاؤں کے لئے کہا لکھا ان سب کے جائز مرادوں کو برا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتی بھی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شروع سے بنا چاہیے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی غفاظت فرما وصلی اللہ وسلم على سیدنا مولانا محمد وعالی واصحاب اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصیقون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالم